اسے وقت بعد میں تاریخ کا حصہ ہے وہ اس میں آ جائیں گی لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھ سا ہوں کہ یہ ایک اس کے اندر کہا گیا بار بار کہ لاو منسٹر جو اس وقت میں تھا میں نے کھڑے ہو کے بات کر دی اور جو سائیفر ہے اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوئی انویسٹیگیٹ نہیں ہوا ہم تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارا صرف آپ کے سپریم کورڈ کے آگے آکے کوئی رونا ہی باقی رہ گیا ہے باقی ہم نے کیا آپ سے نہیں کہہ لیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں ہم تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹس نہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی گئی تو میں آپ کوئی آدھ کراتا چلوں کہ جو ہمارے ایڈٹورنی جنرل تھے خالد جعوید صاحب اس کے بعد علی زفر اور امتیاز صدیقی کیونکہ امتیاز صدیقی بہت ایمفیسس کر رہے تھے بار بار جب وہ جا رہے تھے کہ سائفر کے اوپر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں تو خود آپ نے جو ججز تھے آپ نے کہا کہ نہیں سائفر کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہ کریں سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہو گئی نہیں ہوئی ہے ہمیں نہیں لگتا میٹیریل پلیس پہ نہیں ہے تو جب ہم نے میٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کوئی نہیں تیار چیف جسٹس صاحب کو صدر پاکستان نے کسی عام شہری نے نہیں صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور سائفر کی تحقیقات کریں وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور کمیشن جو ہے وہ نہیں بن رہا ایک طرف آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہیں ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی اپنے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی تو ایک طرف رہنا یا آپ کہیں جی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی اور آپ انویسٹیگیشن بہت لوگوں کو بتا ہے آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بھی اقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلے آئیں گے اس میں گفتگو ہوگی لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں جب امریکہ کا سابق وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہاں بولٹن کی سٹیٹمنٹ جن لوگوں نے کل پڑی ہو جان بولٹن کی جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں ریجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم اس میں ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں ہم ہماری سپریم کورٹ کریے ہیں نہیں 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 وہ اس میں نہ جائیں وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں پتا جی ہمارے سامنے میں ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پلٹیکل فیصلہ کریں لیکن ہمارے ہاں جو اسٹابلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے مو کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے یہ انفورچنیٹ لی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں کچھ ہمارے ججیز ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا آج سے ہماری پولیسی یہ ہوگی اگلے دن ہم بدل جائیں ہم فیصلہ کر لیں کہ آٹھ سال ہم نے فانستان میں لڑائی لڑنی ہے وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پولیسی غلط تھی آج سے ہم دوسری طرف ہو گئے ہیں ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں مطلب جس طرح سے پولیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مزاک ہے ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے جانوں کے نظرانے دے رہے ہیں اس طرح سے پولیسیز قومیں نہیں بناتی ہیں جس طرح سے ہمارے جو آٹھ دس لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں اور اس لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لئے تیار ہے فیصلہ باپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کے طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے وہ دیکھ لیں اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ آپ ہوں گے جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے وہ اضافی نوٹ ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کو بندے نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل چھے لگانا نہیں چاہتے میں جل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل چھے کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی یہاں پر رسے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکے سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے انتل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک لیدہ بات ہے لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی باتیں نہ کریں ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا کیا کیا تو رسٹرین کا مظاہرہ کریں آرٹیکل چھے کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے گلے کم پڑ جائیں گے رسے کم پڑ جائیں گے گلے بہت زیادہ ہیں وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ جبائی کی ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس میں جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفورچنیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا بعد میں بارہ علیہ سپرین کوڑ نے فیصلہ دیا لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگہ ہے تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپیزنٹیو نہیں ہے یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپیزنٹیو نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپیزنٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے تو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شباز شریف صاحب کو مبارک ہو لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا ججیز جو ہیں وہ آئین توڑنے اگر ججیز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپیٹیشن علیہ دا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اور اگر ججیز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے زلفکار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججیز کو اس وقت کے ججیز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججیز کو احتیاط کرنی چاہیے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے اس کا منڈٹ کا اعترام کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی بیدان میں ہونے دیں آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے یہ تو دیکھیں ایک کیریئر کی بات ہے ججیز نے جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنایا ہے انہوں نے سوچا کہ ہمارا یہ کیریئر ہوگا جب آپ یہ کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے کرنا ہم نے کمیشن لیا ہوئے فوج میں لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے دو دن کے بعد الیکشن ہے آپ نے چار مہینے روک لیا ہے تین دن اور روک لیتے اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے بہتر تھا لیکن بارہ ہم وہ آپ کی مرضی ہے دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چونی ہے اب ہم مطالبہ ہمارا یہ ہے دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا میٹریل امپورٹنٹ تھا تو وہ اب کیا آپ چاہتے ہیں اگر سپیکر صاحب سے ہم یہ تفقیق کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے ان کو بلالیں پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفیس میں سیلڈ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے اس کے بعد نیشن سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کے کیا ان میں لکھا ہوا ہے وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آکے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کاروائی اس قانون کے مطابق وہ ہوگی جہاں تک میں اگلے زمنی الیکشنز پر آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے قائل امنان خان جو ہیں وہ لہور ہوں گے اور آخری جو کیمپین ہے وہ لہور میں وہ ختم کریں گے ایک لہر ہے اس وقت ایک توفان ہے ایک سنامی ہے اس وقت طریقہ انصاف کا اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھانلی ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے گئے یہ توفان نہیں رکھ سکتا اس وقت پی ٹی آئی کا پاکستان کے غیور امام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ آناؤنس کریں گے اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا شکریہ خواہ صاحب یہ فرمائے گا لیاکتا میرا نہیں خواہ کیونکہ فیصلوں کے اوپر وہ تو حق ہے خواہ صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹرولیم اسنوات میں وہ کمی کرنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو زمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے یہ حکومت بسیکلی جو ہے نا یہ فرانیوں پر مشتمل ہے اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بے وکوف ہیں لوگوں کو تو عقل نہیں ہے سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے مریم نواز جو ہے جو ایک سزایافتہ خاتون ہے اور وہ زمانت کی اوپر ہے مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤسمنٹ کر رہی ہے کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ ملک ہے یہ تماشا ہے اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شباز کو سپریم کورٹ ہے گارنٹی دی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے حمزہ شباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانے ہی نہیں ہے یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایک چلی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پر اس وقت والوگس ہے پیٹرول کی قیمت تو اس وقت ڈیڑھ سو روپے پہ آنی چاہیے جو عالمی مارکٹ میں کریش ہو گئی ہے تو یہ ڈیڑھ سو روپے پہ لے کی آئے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے ہم کے مخالفت کریں گے کیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس کا چائنہ نے کنسرنس ہو نہیں دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے اگر امریکہ کا جو نئی گولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ظاہر ہے پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں وہ تو جا کیے کہ یہ جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آگیا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم مل گیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مزاق میں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے اس کے کے لیے یہ سولر پینل منگوالو اتنے بیسے اس میں بنا لو یہ جو مریم شبہ اس نے کیا ہے اورنگزیب نے کیا ہے اپنے خاند کو سیگریٹ انڈسٹری میں بلینز اوف روپیز دے دو یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو جنگچر ہسٹاریکل جنگچر کے اوپر فرواد صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائیفر نہیں ملا کوئی مس انڈسٹینڈنگ تو نہیں ہوگی کوئی کونفرمیشن ہے کہ ان کو سائیفر پہنچ گیا تھا نہیں 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 سائیفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ ان میں چک اقل نہیں ہیں یہ بچارے یا تو وہ بڑی ہو گئی ہیں بڑی ان کی یادار ختم ہو گئی ہوگی یہ جو سائیفر کی جو ہمارے سامنے نہیں آیا اس پرسیڈنگ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سپیکر نے وہ ان کو وہ کیابنٹ نے جب اللاؤ کیا تو پھر سپیکر وہ گیا تھا کیونکہ آپ یہ افیشل سیکریٹ ایک تھا کیابنٹ نے اس کو اس کی افیشل سیکریٹ ہی ختم کی اور پھر بھیجا وہ آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے یہی تو میں اس پہ احران ہوں کہ جب تین مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک ریپورٹ آگی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی ہوتی فیصلہ مختلف ہوتا چھو اسے بھی یہ بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ تھی پاکستان مستقلی قنون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف پیداروں کے خلاف جرنیلوں کے خلاف تب آپ انہیں غدار کہتے تھے آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں اپنی لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے ان کی بڑی اہمیت ہے جو اسٹابلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے نہ میں ججز کی اوپر بات کر رہا ہوں نہ جرنیلوں کے بغو پر بات کر رہا ہوں ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں ابھی سپریم کورٹ نے فیصلے دیا ہیں بہت زبردست فیصلے دیا ہیں ابھی یہ والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ فل آف کنٹرڈکشنز ہے سو آپ نے جو فیصلہ ہے جو ایشو ہے اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائیں اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کریں میرا خیال ہے دیکھیں آصف زرداری صاحب کا خواب تو بڑا لیجٹی میٹ ہے کیونکہ یہ زرداری فیملی ہو گئی شریف فیملی ہو گئی یہ تو ہم جیسے کمی کمینوں کو پر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہی انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ جس طرح مریم نے بھی اس جنگ کا ہے ہم نسل در نسل جو ہے وہ ہم حکومت کریں گے بلاول صاحب بھی نسل در نسل حکومت کریں گے تو یہ تو ان دونوں فیملیز کیا جو حق ہے وہ اسی کو کلیم کر رہے ہیں ہم سارے جو کمی کمین ہیں ہم سارے کھڑے ہیں کہ جناب آپ آجائیں دوبارہ نیکسٹ بادشاہ آجائے ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں مطلب بہودہ لوگ ہیں ان کو شرم اکل ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو پاکستان کی طریقہ سب سے فیلڈ خارجہ منسٹر ثابت ہو رہا ہے اور وہ ہینا رمانی گھر کو بھی لے کے بیٹھ گیا ہے اور آپ دیکھیں پاکستان کی فارجہ پولیسی جتنا ان جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے اتنے ہسٹاریکل جنکچر کے اوپر جبکہ پاکستان ایک کی ملک ہے دنیا کی اگلی پولیسی کا پاکستان ریلیونٹ ہوا پڑا ہے یہ کہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے اپنے تعلقات بحال کریں ہندوستان والے جو ہیں وہ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں یہ تو ان کا حال ہے سو انفورچنیٹ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں اچھا بہت ہے یہ بتائیے گا کہ سپرموں کی کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں زمینی آتموں کی امت والا بنی جاتی ہے تو آپ اس کو کینیوں کریں گے یا آپ کا مطالبہ کوئی الیکشن کا آپ کوئی الیکشن کی طرف زبارہ نہیں نہیں دیکھیں ہم جو ہیں وہ تو دیکھیں گے کہ کیسے بنید ہے نیشنل الیکشن کی طرف تو آپ نے جانا ہے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے کیونکہ قومی اسمبلی اس وقت مقبوضہ اسمبلی ہے اور آپ نے ظاہرہ اس کو ازاد کروانا ہے تینکیو تینکیو تینکیو